بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہنڈا پرائیڈر جو ہوتا ہے اس کی کلچ پلیٹ جو ہے اور پریشر پلیٹ کس طرح چینج کی جاتی ہے یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھائیں گے اور اس میں یہ بائیک ہے اس میں فارڈی ہے کہ اس کی کھک جو ہے بار بار سلپ کر رہی ہے اس لیے اس کی کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ اور ساتھ میں کلچ ہوزنگ بھی اس کے چینج کریں گے تو دوستو ابھی ہم اس کا جو سائیڈ کا ٹاپا ہوتا ہے وہ کھوڑ رہے ہیں یہ ہمارا ویڈس اپ نمبر ہے اگر کسی دوست کو کوئی پرابلم ہو تو ہم سے ویڈس اپ پر رابطہ کہہ سکتا ہے تو اس کے بعد اس کی کک کا ناٹ ہوتا ہے دس نمبر کا وہ کھوڑ رہے ہیں اور اس کی کلچ کیبل جو ہوتی ہے اس کو بھی ساتھ ہی نکال دینا ہے آپ نے تو یہ اس کی کک ہے تو ابھی ہم اس کے سائیڈ کے یہ آٹھ بولڈ لگے ہوئے ہیں یہ کھولیں گے آٹھ نمبر گیا سابی تو ابھی اس سب کو باری باری کھولیں گے ان کو کھولنے سے پہلے آپ سلنسر اور فوٹ بار بھی کھول لیں اگر ان کو کھولنے کے بعد فوٹ بار اور سلنسر کھول لیں تو ابھی بھی کوئی مسئلہ ہی تو ہم پہلے یہ ٹاپے کا بولڈ کھول ہے ابھی ہم نے سلنسر اتارا اور اس کے بعد یہ اس کا فوٹ بار جو ہے اس کو ڈیلا کر رہے ہیں تاکہ ٹاپا جو ہے وہ ایزیلی بار آجے یہ نہیں کھولنے تو ٹاپا جو ہے بار نہیں آئے گا تو دوستو اس کے بعد آپ نے اس کو بار کی طرف کھینچنا ہے تو یہ آپ کا ٹاپا جو ہے بار آجے گا کلچ ورم کو تھوڑا دبا کے اس کو بار کی طرف کھینچے تو انشاءاللہ ٹاپا جو ہے بار آجے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کا ٹاپا اندر سے کتنا بلیک ہو چکا ہے کالا ہو چکا ہے تو اس کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آئل جو ہے دو نمبر یوز ہوا ہے یا بہت زیادہ یوز ہوا ہے تو اس کے ابھی یہ چار نٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے پیچ کس کی مدد سے کھولنا ہے تو ابھی سب ہی نٹ کو ہم پیچ کس کی مدد سے کھول رہے ہیں اس کے بعد جی اس کی ٹکی کو باہر نکالنا ہے یہ میگنٹ کے دوسری سائیڈ پہ میگنٹ ہوتا ہے ادھر یہ بیلس کے طور پہ لگایا گیا ہے تو ابھی اس کا نٹ ہوتا ہے اس کو یہ گوٹی لگتی ہے تو کچھ دوست کہتے ہیں کہ اس گوٹی کا نام کیا ہے تو اس کو سیونٹی کے کلچ بکسے کی گوٹی بولتے ہیں سیونٹی کا جو کلچ بکسے کا نٹ ہوتا ہے اس کو کھولنے کے لیے یہ گوٹی یوز ہوتی ہے یہ وان ٹو فائف میں بھی یہی یوز ہوتی ہے اور پرائیڈر میں بھی یہی یوز ہوتی ہے تو یہ مارکٹ میں اویلیبل ہے تو آپ مارکٹ سے یہ کھری سکتے ہیں تو یہ نٹ کھولنے بعد اس کو بھارن کار لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک پتری لگی ہوئی ہے اس میں اویل ٹھہرتا ہے یہاں پہ اویل جو ہے جمع ہوتا ہے کلچ بکسے کے لیے تو آپ نے اس کے دو نٹ ہوتے ہیں دس نمبر کے ان کو کھولنا ہے اس کے بعد یہ پتری جو ہے یہ بھارا جائیں اس کے بعد یہ کلچ بکسہ اس کی ٹکی کے چار نٹ ہوتے ہیں ان کو کھولنا ہے تو ابھی ہم اس کی کلچ بکسے کی ٹکی کے جو نٹ ہیں وہ کھول رہے ہیں چار نٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک بیرنگ ہوتا ہے بیرنگ کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ بیرنگ صحیح ہے یا خراب ہے اگر بیرنگ خراب ہے تو اس کو دیکھ لیں ادھر ہی چینڈ کر دیں مرنباد میں پرابلم ہوگی تو ابھی اس کے یہ نٹ جو ہیں وہ ہم کھول رہے ہیں اس کے بعد ایک نٹ آگے لگا ہوا ہے اس کو کھولنا ہے اس کو اگر آپ پر پاس ٹولز ہیں تو ٹولز سے کھولیں اگر ٹولز نہیں ہے تو آپ اس کو پیج کس سے ساٹل گاگر بھی کھول سکتے ہیں تو ہم نے پیج کس سے ساٹل گاگر کھولے کیونکہ مارے پاس وہ ٹول نہیں تھا گھوٹی تو موجود تھی لیکن ٹولز مارے پاس نہیں موجود تھا تو اس لئے ہم نے پیج کس کی مدد ساٹل گاگر کھولا اس کے بعد یہ کلچ پلیٹ بوکس جو ہے وہ بارنگ آ رہے ہیں اس کے آگے ایک پلین واشل ہوتی ہے اس کے آگے دو کٹ والی واشل ہوتی ہے جو کہ ٹوٹا واشل بھی ان کو بولتے ہیں تو اس کے آگے کلچ بکس ہے گے اندر ایک چھوٹے چھوٹے کٹ اس واشل کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی لگی ہوتی ہے اس کو بھی نکال کے تو یہ کلچ بکس ہم نے باہر نکال ہے ابھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ہوجنگ ہے ہوجنگ اس کے جو ہیں بہت ہی ڈیمج لگ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں ہم تو دوستو یہ اس کی کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ ہے یہ بھی ڈیمج بہت زیادہ ہوتی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہنڈا ہنڈرڈ بائٹ کا کلچ چوزنگ ہے جو کہ آپ ادھر دیکھیں تو آپ کو بہت ہی گسہ ہوگا محسوس ہو رہا ہوگا تو یہ کلچ چوزنگ جو ہے ختم ہونے کی نشانی ہوتی ہے اگر یہاں سے یہ گس چکا ہو یہ اس کے یہ نشان بن چکا ہو تو یہ اس کے ختم ہونے کی نشانی ہوتی ہے تو دوستو اس سے اس کو آپ نے چینج کر دینا ہے تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا تو دوستو اس کا یہ جو دوسرا ہونگ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گسہ ہوگا ہے لیکن یہ تھوڑا گسہ ہوگا ہے یہ جو ہے یہ زیادہ گسہ ہوگا ہے اس کے بعد یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کا بھی تھوڑا تھوڑا گسہ ہوگا ہے لیکن یہ تقریباً تھوڑا گیسا ہوا لیکن یہ صحیح ہے تقریبا تو دوستو آگے آپ کو چلیے پھر دکھاتے ہیں تو یہ ابھی ہم اس کو فیٹ کرنے لگے ہیں کلاچ بکسہ لگائیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ادھر ایک واشر رکھنی ہے واشر کے بعد یہ کلاچ بکسہ رکھیں گے اس کے بعد ایک چھوٹے چھوٹے کارٹر اس کے اندر لگے ہوتے ہیں وہ واشر رکھنی ہے اس کے بعد جی اس کی ٹوٹا واشر رکھنی ہے دو ٹوٹے ہوتے ہیں ان کو آپ نے اس کٹ میں لگانا ہے اس کے بعد جی اس کے اوپر پلین واشر آ جاتی ہے جو کہ ان کو کور کر لیتی ہے واش لونز کو تو یہ ابھی ہم ٹوٹا واشر جو ہے لگا رہے ہیں دونوں سائٹ کی ٹوٹا واشر لگانی ہے ایک اوپر لگے گئی ایک نیچے لگے گئی اور اس کے اوپر یہ ہے اس کی پلین واشر ہے یہ لگائیں گے اور اس کے بعد دوستو رات کا ٹائم ہو گیا کافی زیادہ رات ہو گئی ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے لائٹ کے ساتھ جو موبائل کی لائٹ ہوتی ہے جس سے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اسی موبائل سے یہ چلا رہے ہیں اور ایک موبائل ہو رہا ہے دوسرے موبائل کی بھی لائٹ ہون کی ہوئی ہے تو رات ہو گئی تھی اس لیے ہم نے یہ ویڈیو جائے تھوڑا رزلٹ کمزور ہے تو پریشان نہیں ہونا آپ نے انشاءاللہ ہم آگے سے کوشش کریں گے کہ دن کے وقت ہی آپ کے لیے ویڈیو بنایں تو ہم نے یہ بھی کلچ پلیٹ ہیں ان کو آئل لگا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے ایک کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ نکال دینی ہے کیونکہ یہ جو کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ ہیں یہ one two five کی ہوتی ہے اس کی اپنی پیکنگ جو ہے وہ نہیں ملتی اس وقت تو ہم نے یہ one two five کی کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ لے کے اس میں انشاءالل کرنی ہے تو یہ ایس ایڈیو کمپنی کی کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ ہیں جو کہ تقریباً کلاچ پلیٹ اور پریشرا پلیٹ ہمیں ملی ہے 500 روپchte اور اس کے علاوہ جو اس کے Everything ہے وہ ملے ہمیں 400 روپی یا گئی تو سب سے پہلے آپ نے کلاچ پلیٹ رکھنی اور پریشرا پلیٹ رکھنی ہے اس طرح سب سے پہلے کلاچ پلیٹ رکھنی ہے اس کے بعد ایک بیٹر ایسے پ encompasses پلیٹ پھر کلاچ پلیٹ پھر پریشرا پلیٹ تو اس طرح آپ نے رکھ کے اس کو سب سے اوپر اس کے آئے گی پھر کلچ پلیٹ سب سے نیچے بھی کلچ پلیٹ اور سب سے اوپر بھی کلچ پلیٹ تو اس کے بعد جی اس کا دوسرا ہوسنگ جو ہے وہ لگا کہ آپ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برینڈ نیو لگایا یہ کرون کمپنی کا میں ملا ہے یا یہ سچ کا نہیں ملا تو ابھی ہم اس کلچ بکسے میں اس کے کلچ پلیٹ ہوسنگ کو فٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ارام ارام سے اس کے اندر انسٹال کر دینا پکڑ کر دوسرے ہوسنگ کی مدد سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ہم فٹ کر رہے ہیں تو دوستو بائک سے مطلق کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ ہم سے کنٹینٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ وارس اپ پہ نہیں پوچھنا چاہتے تو آپ اس جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے آپ نے کمنٹ کرنا ہے کمنٹ کر کے آپ نے پوچھنا ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے تو اس کے بعد یہ ایک آوٹ سائیڈ واش لاتی ہے اس کے بعد یہ گوٹی والا ناٹ آتا ہے اس کو وہی گوٹی لگتی ہے جو ادھر ہم نے لگائی تھی تو ابھی ہم اس کو پیچ کاس کی مدد سے ٹائٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹولز جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو اس لئے ہم پیچ کاس کی مدد سے اس کو اچھا طریقہ ٹائٹ کریں گے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد یہ اس کے اندر تھوڑی پلے دیکھ لیں گے کہ پلے آیا یا نہیں تو اگر پلے آیا تو صحیح ہے نہیں ہے تو اس کو دوبارہ کھول گئے فیٹ کریں تو اس کے بعد جی اس کی یہ چار سپرنگ لگائے اس کے بعد اس کی ٹکی لگا رہے ہیں ٹکی کے چار ناٹ ہوتے ہیں چاروں ناٹ کو آپ نے برابر برابر ٹائٹ کرنا ہے تو ابھی ہم اس کے جو ناٹ لگائے ہیں ان کو ٹائٹ کریں گے دس نمبر کے ٹی راڈ کی مدد سے ان کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے تو ان کو آپ نے برابر برابر ٹائٹ کرنا ہے تو ابھی ہم اس کے ناٹ جو ہم اچھے طریقے ٹائٹ کرنا ہے تو ابھی ہم اس کا یہ جو دیا اس کی لوئے کی پتری یہ لگائیں گے جو کہ کلچ بکسے کے لیے آئل جو ہے ادھر جمع رکھتی ہے یہ بھی ہم لگا رہے ہیں ان کے ناٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے جو بھی انجن میں ناٹ ہو آپ نے اچھے طریقے ٹائٹ کرنا ہے اس کے دو ناٹ ہوتے ہیں دس نمبر کے آپ ان کو اچھے طریقے سے ہم ٹائٹ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ جو بیلس کے طور پر لگایا جاتا ہے تو یہ ہم نے لگایا ہے اس کے بعد جی اس کی آؤٹسائیڈ واشل رکھیں گے یہ آؤٹسائیڈ واشل ہے اس کے اوپر آؤٹسائیڈ لکھا ہوتا ہے جو لکھائی کی سائیڈ ہوتی یہ اپنی طرف رکھنی ہے اس کے بعد یہ ناٹ ہے اس کا ناٹ ہم لگا رہے ہیں اس ناٹ کو آپ نے گوٹی کی مدد سے ٹائٹ کرنا ہے یہ اس کی گوٹی ہے تو دوستو اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کمنٹ کر گیا آپ نے یہ بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو تاکہ ہم اور بھی آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو بنا سکیں تو ابھی ہم نے اس کے ناٹ کو اچھے طریقے سٹائیڈ کر رہا ہے کیونکہ جب یہ چلے گا تو وائبریشن پیدا نہ کرے اس لئے ہم اس کو اچھے طریقے سٹائیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کی ٹکی لگائی ٹکی چار ناٹ ہوتے ہیں چار ناٹ کو اچھے طریقے سٹائیڈ کرنا ہے تو ادھر اس کے بعد اس کا جین لگائیں گے یہ آپ کو بیس تیس روپے میں اچھے والا جین مل جائے گا تو تو کلچ ورم کو آپ نے تھوڑا اوپر اٹھا کے اس کو ٹائٹ فیٹ کر دینا ہے تو ابھی اس کا کلچ ورم کو آپ دبا کے دیکھ لیں کہ ٹاپا بار کی طرف اگر آ رہا ہے تو اس کے مطلب یہ ٹاپا صحیح فیٹ ہو گیا تو اس کے بعد اس کے آٹ نمبر کے ناٹ لگا رہے ہیں جو سب سے بڑا ناٹ ہو گا وہ ادھر لگے گا جدر اس کی آئل گیج لگتی ہے ادھر لگے گا اس کے بعد جو دو ناٹ ہوتے ہیں ایک اس کے رائٹ پہ لگے گا اور اس کے لیفٹ پہ لگے گا اور اس کے بعد جتنے بھی باقی ناٹ ہیں وہ سیم ہوتے ہیں آپ جیدر چاہ مرضی لگا سکتے اس کے بعد اس کے آٹھ نمبر کے ناٹ جو ہے وہ ابھی ہم ٹائٹ کر رہے ہیں اس کے ناٹ کو اچھے طرح ٹائٹ کر رہے ہیں تو اس پہ آپ نے سمات وغیرہ کوئی نہیں لگا نہیں جہین کے اوپر تو ابھی ہم اس کی کیک لگا رہے ہیں کہ اداس نمبر کا ناٹ جو ہے وہ ابھی ہم ٹی راڈ کی مدد سے پہلے ہم نے ٹائٹ گیا اس کے بعد پانے کی مدد سے تو ابھی اس کا یہ جو فٹ بار ہے اس کو چودہ نمبر کے دو ناٹ لگتے ہیں وہ لگائے ہیں ان کو ٹائٹ گیا ابھی اس کا سلانسر لگا رہے ہیں تو سلانسر کا یہ ادھر ایک چودہ نمبر کا ناٹ ہوتا ہے اور آگے جو اداس نمبر کے ہوتے ہیں ابھی چودہ نمبر بڑھ ناٹ ہم ٹائٹ کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے ٹائٹ کر رہیں گے کیونکہ یہ سنٹر ایکسل کے ساتھ ٹائٹ ناٹ ادھر لگا ہوا ہے کلی کا وہ ٹائٹ کیا اس کے بعد یہ سلانسر کے ناٹ ہیں داس نمبر کے ان کو ٹائٹ کر رہے ہیں ابھی تو یہ داس نمبر کے ناٹ ابھی ہم ٹائٹ کر رہے ہیں چھتری کے سین کو ٹائٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس کا سائیڈ ٹپ کک سلپ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی تو ابھی ہم اس کی کک لگا رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں پس ہم نے بائٹ سکتے ہیں سکتے ہیں